توہید سے المحبت کیا ہے؟ اللہ سے محبت تمام محبتوں سے بالتر ہو جائے کوئی محبت اللہ کی محبت سے اوپر تو نہیں برابر بھی نہ ہو برابر ہونا شرک ہے اوپر ہونا تو سمجھئے کہ اور قطر نہیں شرک کے علاوہ بھی کوئی صلاحہ میں ایجاد کرنی پڑ جائے گی سورہ بقرہ میں فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کچھ ہستیوں کو محبوب بنا لیتے ہیں اللہ کا مدد مقابل بنا کر ان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے کرنے چاہیے تھے اور جو واقعیتاً اہل ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ والدین سے محبت نہ کریں کرو لیکن والدین کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے اس سے بڑھنا جائے اولاد سے محبت کرو اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھنا جائے دیکھئے یہ محبتوں کا امتحان ابراہیم سے اللہ نے کیسے کیسے لیا تھا کیسے کیسے امتحانوں میں سے پاس ہونے کے بعد پھر وہ مرحلہ آیا کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تمہیں دمام نو انسانی کا امام بناتا والدین کو چھوڑا اللہ کے لئے دربار چھوڑا اللہ کے لئے بادشاہ کے دربار میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مناظرہ کیا کہ نہیں کیا بادشاہ جو ہے وہ مرہوب نہیں کر سکا بلکہ جو مناظرہ ہوا ہے تو بادشاہ جو تھا نمرود وہ مبہوت ہو کر رہ گیا اپنی جان کو اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں سمجھا آگ میں فکود گئے کے نہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق پھر اپنے ملک کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیل دی ملک چھوڑ دیا حجرت کی آخری امتحان جو لیا ہے آخری امتحان جس سے کڑا امتحان ہو نہیں سکتا سو برس کی عمر میں وہ تیرہ برس کا بیٹا جو دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے لیا تھا گلوتا بیٹا وہ کوئی مایا زبا کر دو یہ ہے سب سے وڑا انسان سو برس کا بوڑھا انسان اور بڑی دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا ستاسی برس کے عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے اب تیرہ برس کے ہو گئے ہیں جب بھاگ دوڑ کے قابل ہو گئے تیرہ برس کا جوان بچہ جو ہے باپ کا دستو بازو بن جاتا ہے بھاگ دوڑ اس لیے آتا ہے نا کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں تھے جو بیٹ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَ عَبِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ اس اسماعیل کے بارے میں اِنِّي عَرَا فِي الْمَنَامِ اِنِّي عَسْبَحُوكَ فَنْ ذُلْمَادَاتَرَا اے میرے بچے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں بار بار یہ خواب آ رہا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں اور اس کے لیے چھوڑی پھیر دی یہ تو اللہ تعالی نے جو ہے اللہ تعالی نے کہا بس بس امتحان ہمیں لینا تھا وہ امتحان پورا ہو گئی یہ ہے محبت توحید فی المحبت اللہ کی محبت دمام محبت اُسِ غالِم اور اگر کوئی ایک محبت بھی آ کر آپ کے دل کے سنگھاسن پر اللہ کی محبت کے ساتھ براجمان ہو گئی بات ساتھ کہہ رہا ہوں اوپر نہیں ساتھ بیٹھ گئی آپ کے دل کے تخت پر یہی شرک فی المحبت ہے اب دیکھئیئے تو میں نے انڈیویڈیو لیول پر آپ سے بات دیئے اب آئیے اجتماعی سطح پر بلکہ اسی زمن میں ایک آئے کو اور سن لیجئے اللہ کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی محبت ہے اللہ کے رسول کی محبت اور پھر تیسری محبت ہے اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت اب توحید فی المحبت کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس جو ہے وہ لرزا دینے والی بھی ہے اب بہت جامع بھی ہے قل انکان آباؤکم اے نمین سے کہہ دیجئے لوگوں دیکھو اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی زوج مرد کے لیے بیوی بیوی کے لیے شوہر زوج ہے اور اپنے رشتے دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جن کی کساد بازاری کا تمہیں ڈر رہتا ہے اور وہ محل وہ حویلیاں وہ بغادات جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت محبوب ہیں اگر ان آج چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے اس کے رسول کی محبت سے اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے تو جاؤ دفع ہو جاؤ انتظار کرو یہاں کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا آٹھ محبتیں ایک پرڑے میں ڈال لیجئے باپ کی محبت میٹے کی محبت بھائی کی محبت بیوی کی محبت رشتے داروں کی محبت پانچ مال کی تین شکلیں جائداد کاروبار اور کوئی نقد تین یہ شکلیں تین جمع پانچ آٹھ اور تین محبتیں دوسرے پرڑے میں ڈال لیجئے اللہ کی محبت رسول کی محبت اور جہاد کی محبت اب اگر یہ پلڑا بھاری ہے آٹھ والا تو جاؤ دفع ہو جاؤ تمہارا اللہ سے کیا سروکار اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا سب سے پہلے یہ تیہ کر لو کہ ان تین محبتوں کا پلڑا دیجئے ہونا چاہیے بھاری ہونا چاہیے ان آٹھ کے مقابلے یہ ہے توحید فی المحبت اور یہ ہے شکل فی المحبت لیکن اب اس کو لائیے ذرا اوچے دفع ستیمہ وہ جو میں نے کہا انسانی معاشرہ ریاست اس ریاست کے لیے معاشرے کے لیے بھی کوئی ایسی شئے موجود ہونی چاہیے کہ جو اس میں رہنے والے یا اس میں شامل سب لوگوں کی محبوب شئے بن جائے یہ قومن محبت انہیں جوڑے گی ان کے اندر اتحاد پیدا کرے گی مثلاً وطن کی محبت وطن کی جائے جائے اند وطن کی عظمت کے گنگاؤ قوم کی محبت وطن پرستی قوم پرستی کوئی نظریہ پرستی یہ بہت سی پرستشیں ہیں جن سے کہ لوگ پر جڑے رہتے ہیں نسل پرستی لسان پرستی زبان پرستی یہ آج کل جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ لسانی عصبیتیں اور یہ نسلی عصبیتیں یہ بلوچ نیشنلزم یہ پختون نیشنلزم یہ سرائقی نیشنلزم یہ ایک اردو والا نیشنلزم پانچویں قومیت نکلی تھی ہمارے ہاں یہ سب کچھ کیا ہے یہ جمعیت کے لیے لوگوں کو جوڑنے کے لیے شیرادہ بندی کے لیے انہیں متحد رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی شہ محبوب ہو جانی چاہیے اس اعتبار سے اس دور کا سب سے بڑا شرک وطن پرستی ہے لیکن پھر دیکھئے میں بات آپ شرس کر رہا ہوں علماء کرام اس کو نہیں پہچان پا اس کو پہچانا ہے تو علامہ اقبال نے پہچانا ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی رویشِ لطف و سنم اور تہزیم کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کپن لے نظارہِ دیرین زمانے کو دکھا دے اے مصطفیمی خاک میں اس مطف کو ملا دے یہ وطن پرستی شک اس دور کا سب سے بڑا شک نیشنلزم نیشنلزم جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرنے والی شئے ہماری قوم ریشیل نیشنلزم بھی ہوتا ہے نسلی قومیت اور آج کل نیشنلزم جو ہے وہ علاقہ ہی ہوتا ہے ٹیریٹوریل نیشنلزم ایک ملک میں رہنے والے جو ہے اس وہ سب ایک قوم ہے اور اپنے ملک سے ٹھیک ہے قوم الوطن من الیمان حدیث ہے گفتار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے وطن جب آتا ہے پولٹیکل کونسپٹ کی حصیت سے وہ معبود بنتا ہے اس معبود کی ایک نماز ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ترانہ پڑھا جا رہا ہے اور آپ کھڑے ہیں یکے ہوئے سر جھکا کر کھڑے ہیں یہ قنوط جو ہے یہ کس کے لیے ہو رہا ہے وطن کے دیوتا کے لیے ہو رہا ہے وطن کے دیوتا کا ایک اور ہے سلامی جھنڈے کو سلامی دی جا رہی ہے جھنڈا وہ علامت ہے آپ کے وطن کی آپ کے علمے ہوگا میں اس ترانے کے پڑھے جانے کے وقت کھڑا نہیں ہوتا اسے بڑی کنٹروورسیز بھی ہوئی ہیں مجھے بڑی تلخ باتیں بھی سننی پڑی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ در حقیقت یہ وطن کی نماز ہے وطن کی حمد ہو رہی ہے وطن کے اوترانے گائے جا رہے ہیں لیکن حقیقت یہ اجتماعی سطح پر